اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مار چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سال بہت سے اداکاروں نے شادی کی ہے لیکن جہاں پر شادیاں ہوئی ہیں جہاں پر گھر بسے ہیں وہی پر گھر اجڑے بھی ہیں ایسے اداکار کپلز جو کہ ہم سب کے فیوریٹ تھے اور لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی الگ ہوں گے لیکن وہ الگ ہو گئے تو ہم ان کپلز کے بارے میں بات کریں گے جو اس سال بچھڑ گئے ہیں کچھ تو بننے سے پہلے ہی بچھڑ گئے حالانکہ ان کی اتنی اچھا ڈیسٹیننگ اور پیار محبت تھا کہ لگتا تھا کہ وہ زندگی کی آخر سانس تک ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے لیکن وہ شادی سے پہلے ہی الگ ہو گئے ایون کے کچھ کی تو شادیاں ہوئی تھی اور کافی ٹائم یعنی کہ بہت سارے سال شادی کے بعد سال گزارنے کے باوجود اب وہ الگ ہو گئے ہیں تو وہ کون سے کپل ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکراب لازمی کیجئے کا تاکہ آپ کو شو بیز انڈسٹری سے لیٹنگ لیٹسٹ اینڈرسٹنگ نیوز ملتی رہیں سب سے پہلے بات کہتے ہیں پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے سٹرونگ ایکٹر فیروز خان کی جن کو نہ صرف پاکستان بل کے باہر کے ملکوں میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر ان کی حقیقی لائف کو دیکھا جائے تو علیز فاطمہ کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈسٹرنگ تھی اور یہ کپل لوگوں کو کافی زیادہ پسند بھی تھا ایونکہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا اس کے باوجود بھی ان میں ڈیووس ہو گئی وضع کیا بنی ہے ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئے لیکن دونوں الگ ہو چکے ہیں ابھی تک ان کا بیٹا ان کی وائف علیز فاطمہ کے پاس ہے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے اس کے بعد طوبہ آمیر اور آمیر لیاقت جن کی شادی کے وقت لوگوں کو حیرانگی ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ آمیر لیاقت کافی ایج کے تھے اور ان کی پہلی وائف بھی ہے اور بچے بھی ہیں تو اس کے باوجود ان کی ایک ینگ لڑکی کے ساتھ جو بہتی خوبصورت اور انہوں سینسی ہے اس کے ساتھ شادی لوگوں کو کافی شاکٹ کر گئی تھی لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو ایسا کپل لے لیا تھا اور اب تو طوبہ آمیر شوپیز انڈسٹری میں بھی قدم رکھ چکی ہے وہ فوٹو شوٹس اور راماز میں کام کر رہی ہیں لیکن ان کی اب الادگی ہو چکی ہے ان کی وجہ الادگی ایک تیسری لڑکی بنی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آمیر لیاقت کی وائف ہیں جس کا نام ہے ہانی آمیر اس کا دعویٰ ہے کہ آمیر لیاقت ان کے ساتھ خفیہ تعلقات بھی رکھ چکے ہیں اور نکاح بھی کر چکے ہیں اس کے بعد عروہ حسین اور فرحان سعید جن کی شادی پاکستان شوپیز انڈسٹری میں سب سے بہنگی شادی تھی اور انہوں نے بہت دھوم تھام سے شادی کی تھی اور بڑے خاص انداز سے ایک دوسرے کو پرپوز کیا تھا ان کے کپل کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا ان کا پیار دیکھ کر کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کبھی الگ ہوں گے ان کی رائے ایک دوسرے کے بارے میں کبھی چرینج ہوگی اب بھی بہت سارے لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ دونوں سیپرٹ ہو گئے ہیں ان کو امید ہے کہ یہ پیچ اپ کر لیں گے لیکن ایسا ہونا اب ناممکن نظر آ رہا ہے علی انساری اور مشل خان دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ایزا کپل بہت ساری پارٹیز بھی اٹینڈ کر چکے ہیں انہوں نے اپنی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لی تھی اور انقریب یہ شادی کے بندن میں بندنے والے تھے ایک ساتھ انہوں نے فوٹو شوٹس بھی کروائے اور بہت زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ سپنٹ کیا بہت اچھے دوست تھے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے انڈرسٹیننگ بھی بہت اچھی ہے لیکن شادی کے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنا بریک اپ کر لیا اور یہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے سبق میں پاکستانی شعبیز انڈسٹری کی کوئی کہلاتی ہیں ان کی شادی کا ان کے فینس کو شدت سے انتظار ہے کیونکہ ان کی ایج کافی ہو چکے لیکن ابھی تک ان کی شادی تو دور کی بعد ان کا ریلیشنشپ بھی کوئی سامنے نہیں آیا لیکن کچھ دن پہلے عظیم خان کے ساتھ وہ شادی کرنے جا رہی تھی اور کافی ان کے بارے میں خبریں آئیں تھی کہ جلد ہی وہ شادی کرنے والے ہیں اب شادی ہونے سے کچھ ہی دن پہلے انہوں نے الگگی کا اعلان کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے وجہ سامنے نہیں آئیں اس کے بعد پاکستان ایشوپیس انڈسٹری کی بہترین ایکٹرس اور میکا پارٹس زویا ناسد جن کو اوری ایک دفعہ ڈیووز ہو چکی ہے اور اب وہ دوسری دفعہ ایک ویلوگر کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی اور انہوں نے بھی منگنی کر لی تھی اور شادی کیا ایون کی ان کی دھولک بھی سٹارٹ ہو چکی تھی کوش رسومات بھی ہو چکی تھی اور ایسے میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اب مزید ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے کیونکہ زویا کا کہنا تھا کہ ان کی فیونسی نے ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا لیکن اب وہ تمام شرائط پوری نہیں کر رہے کیونکہ اوری وہ کرسچن ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ آنے والے وقت میں اچھے ازمین ثابت ہوں گے یہ رشتہ ہماری پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے تو یہ وجہ تھی ان کے الگ ہونے کی تو ہر آپ کو ان سارے کپلز میں سے کس کا الگ ہونا کس کی علاقی آپ کو پسند نہیں آئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے وڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ